اب ہم آپ کو وضو کرنے کا ٹھنگ سکھ لائیں گے سب سے پہلے ہردہ سے نیت کریں پھر بسم اللہ کہے پھر اس کے لئے مصطحب ہے کہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے ایک چلو پانی اپنے دائنے ہاتھ میں لے اور اس پانی کو اس جل کو اپنے موہ میں رکھیں اور پانی کو اپنے نتنوں سے اوپر کھیچیں اور اپنے موہ میں پانی کو گھمائیں پھر موہ سے پانی کو نکال کر کے پھیک دیں اور پھر اس کے بعد اس کے ناک میں جو پانی لیا تھا اس پانی کو نکال کر پھیکیں یعنی ناک چھاریں ایسا وہ چاہے تو ایک بار کریں دو بار کریں اور پھر اپنے مک کو دھوئے انگلی کو دھوتے ہوئے اپنے کونی کے آخری حصے تک کو دھوئے یہاں پہ اس کے لئے آوشیک ہے اپر یہاں جو ہے کہ وہ ہتھیلی کو دھوئے پہلی دفعہ جو اس نے دھویا تھا وہ مستحب تھا اور یہاں پہ ایسا کرنا اس کے لئے فرض ہے پھر اسی پرکار اسی دھنگ سے اپنے بائیں 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 ہاتھ کو دھوئے اور جو بازو ہے اس بازو کو نہ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کریں سر کو دھونا نہیں ہے بلکہ اس کو مسح کرنا جس پر کار شیک کر رہے ہیں سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے لے جائے اور پھر پیچھے سے کھواتے ہوئے تہاں سے شروع کیا تھا وہی تک لے گئے پھر اپنے دونوں انگلیوں کو سعادت کی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کریں اور جو انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے کان کے پچھلے حصے کا مسائے کریں پھر اپنے داہلے پاؤں کو دھوئے اور جو دونیا انگلی ہے اس کے ذریعے سے مستحب ہے کہ انسان اپنے پاؤں کا خلال کریں اپنے تخنے تک پاؤں کو دھونا ہے تاہنہ کو دھوڑنے کے بعد پاؤں کو دھوئیں گے جب اس پرکار سے آپ نے وضو کر لیا آپ نے وضو مکمل کر لیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس لسلے میں اس دعا کو پڑھیں